پنجاب کے آئندہ بجٹ کا حجم 53 خرب 90 ارب ہوگا وفاق سے پنجاب کو 3700 ارب روپے ملنے کا امکان محصولات کا حدف 1027 ارب ہوگا ترقیاتی بجٹ کا حجم 800 ارب تک مختص کرنے کی تجاویز تعلیم کے لیے 600، صحت کے لیے 406 ارب مختص ہوں گے تنکاہوں کی مد میں 597 ارب پینشن کی مد میں 446 ارب رکھے جائیں گے سرویس ڈیلیوری پر اخراجات کا تقمینات 841 ارب ہے سیڈی 42 نے بجٹ تفصیلات حاصل کر لی آئی ایم ایف کا کرزوں کی توسیح کا پروگرام سرکاری افسران کی حساس سے پبلک کرنے کی شرط پھر سامنے آگئی پنجاب حکومت کو آگاہ کر دیا گیا یورو کریسی نے حساس زہر کرنے پر مشاورت شروع کر دی پنجاب وفاق کے فیصلے کے مطابق آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کرے جون شروع ہوتے ہی گرمی کی شدہ پڑ گئی گرم لو اور دھوپ سے شہری ندھات ہونے لگے سب سویرے ہی درجہ حرارت 34 دگری سینٹگریٹ ہو گیا زیادہ سے زیادہ 44 دگری تک جانے کا امکان ائر کوالٹی انڈیکس پر عالودگی کی شرائط 66 ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسب 49 فیصد ہے حکومت نے عوام پر پھر بجلی گرا دی بجلی کا فی ہونٹ 3 روپے 25 پیسے مہنگا اضافہ سے سارپین پر 46 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا اضافہ سہمائی ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا اطلاق جون جولائی اور اگست کے لیے ہوگا نوٹفیکیشن جاری وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت پر ایف آئی اے کا ایکشن بجلی جوروں کے خلاف 385 چھاپیں مارے گئے کاروائی میں 98 ملین کی بجلی جوری پکڑی گئی 178 ایف آئی آدھر 66 بجلی جور گرفتار لیسکو اہلکار بھی شامل ایف آئی اے نے ریپورٹ محسن نکوی کو فشوا دی سرویسیز ہسپتال میں انٹی بائیو ٹیک سنسٹیویٹی ٹیسٹ کی سہولت بن پیتولوجی لیب میں ڈسک ختم مریضوں کو مشکلات انڈور آؤٹڈور میں کلچر ٹیسٹ بند ہونے سے ڈاکٹرز کو عدویات تجویز کرنے میں بھی پریشانی اٹانومی کا پرچہ اور سوار ریڈیولوجی کے ایملٹی کے سینکڑو طلبہ کی نشاندہی پر پرچہ منسوخ نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا انٹی ایس پنجاب میڈیکل فیکلٹی کی پہلی مرتبہ سلانہ امتحانات لے رہی ہے پنجاب فارمیسی کانسل کا انٹی ایس کے ذریعے لیا گیا پرچہ بھی آؤٹ ہو چکا پنجاب کے دو سو پانچ سکولوں کے کمرے خطرناک قرار سکول ایڈوکیشن کا مقدوش کلاس رومز ٹھیک کرنے کا حکم سرکاری سکولوں میں داخلہ مہم شدید متاثر نہم کے داخلوں میں واضح کمی طلبہ کی ریگولر ریجسٹریشن اب جرمانے کے ساتھ ہوگی گرمیوں کی چھٹیاں جلد ہونے سے بورڈ ریجسٹریشن نہ ہوئی ادھر سکول مالکان اور اساتھ ازاد تین ماہ کی تنکاہوں سے محروم پیما کے زیر احتمال چلنے والے سکولوں کے اساتھ ازاد پریشان گل کالونی بلوچ روڈ کا فیلٹریشن پلانٹ گندگی میں دب گیا نلکے تا غائب ہو گئے تکیہ بابا یتیم شاہ فتہ گھڑ میں بھی نصف وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بند علاقہ مکینوں کو صاف پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا مہر فیض کالونی میں سیوریسٹ کا نظام دھرم بھرہ بوسیتہ سیوریسٹ کے باعث گٹروں کا پانی مین سڑک پر جمع ٹھوکن ایاز بیگ میں مزار بولے شید روڈ کی حالت بھی انتہائی خراب مٹی اور کچھرے کے ڈھیل اہلِ علاقہ کے لیے وابالے چاند بن جائے نگران وزیراعلا کی خدمات یاد آنے لگیں لاہور کے تھانوں میں تعمیراتی کام سوستر روی کا شکار نگران حکومت نے سترہ سمارٹ پولیس ٹیشن کے لیے جگہ ایلوٹ کی موجودہ حکومت کی جانب سے فنڈز جاری نہ ہوئے نواب ٹاؤن ستوکتلا جوہر ٹاؤن سمیت 49 تھانے شامل ایک ایک بیرک میں پچیس پچیس ملزم کیمپ اور کورٹ لگپت جیلوں میں ملزم اوور فلو ہو گئے کیمپ جیل میں گنجائش دو ہزار چھ ہزار آٹھ سو ترے سٹھ ملزم رکھے گئے کورٹ لگپت میں زیرہ راست ملزم ایک ہزار چار سو ستانوے سزائی آفتہ دو ہزار پندرہ ہیں سیشن جج علی عمران نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں بھیجوا دی کیدیوں کی خوراک جیل حکام کے لیے بڑا بوجھ جیل حکام نے ساڑھے 61 ہزار سے زائد کیدیوں کے کھانے پینے کی ضروریات کے لیے دس عرب مانگ لیے آئین میں اکلیتیوں سمیت تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں اکلیتی برادری کا اتنا ہی حق ہے جتنا میرا جسی منصور علی شاہ کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا قومی برچہ میں سفید پٹی اکلیتی کی نمائندگی کرتی ہے چاہتے ہیں کہ اکلیتی جج بھی عدلیہ میں آئیں سابق چیز جسی تصدق علانی جسیس علی پاکر نجفی وفاقی وزیر قانون آزم تارہت سمیت دیگر شخصیات کا بھی زارے خیال تیرہ کروڑ عوام کو جواب دے ہوں پولس کرائم کنٹرول کرے حقائق سے آنکھیں چھرائی نہیں جا سکتی مریم نواز کی ہدایت خصوصی جلاس میں امنومان کی صورتحال کا جائزہ لیا کہا پنجاب میں کسی جگہ پر بھی نو گو ایریا برداشت نہیں کرائم ریٹ کو ہر صورت نیچے لانا ہوگا صبح وزیر مشتبہ شجاور رحمان سے فلم پروڈیوسرز کی ملاقات سیرمن صلفقار علی مانا سبتر ملک شہزاد رفیق وارس بیک شامل بجھٹ میں تجویز کردا پانچ پیسٹ انڈیٹینمنٹ ٹیکسپرٹ تحقوزات کا اظہار وزیر قزانہ نے مسائل کے حل کا یقین دلایا پولیس کا میٹ دی فورس پروگرام ڈی اے جی اپریشنز فیصل کامران کی جوانوں سے ملاقات ڈالفین، پی آریوں اور تھانوں کے جوان موجود تھے پولیس کی ویلفیور اور سرویس سے متعلقہ مسائل دریافت کیا سیکیٹری بلدی آج شکیل احمد کا مویشی منڈی شاہپور کانجران کا دورہ یفاریوں کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا ویٹلری کیمپ اور شکایات سیل میں انتظامات دے کے سی ای او پنجاب کیٹل مارکٹ کمپنی تاسیر احمد سمیت دیگر افسران دی ہمراہ تھے چیئرمن لہورپورٹ زہن میں مقصود کی زیر سزارت ازلا سیٹیفیکیٹ کی آن لین تصدیق کے لیے کیو آر کورڈ لگانے کی ہدایت بی او جی کے تحت فینانس کمیٹی اور ایچ آر کمیٹی بنانے کا حصہ بھی کہہ دیا ہدایتکار الطاف حسین کی فلم تیرے پیار نو سلام کی افتتاحی تقریب اداکارہ بابرا شریف غلام و حیودین فلم ساز رفکار علی مانا کی شرکت